موسیقی 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا يصلي وسلم دائماً ابداً موسیقی 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 哥 Сегодня موسیقی 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 کہیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی اس پر ہم اس کا شکر ادا کراتے ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجا تھی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور یہ محفل تو دبل خوشیوں سے ہمارے لیے ایک طرح سے سجائی گئی ہے ایک تو محفل ملاد ہے اور ہے بھی شادی خانہ آبادی کے ساتھ تو لہٰذا ہمارے بہت اچھے شاگر کامل اتاری ان کی شادی خانہ آبادی بھی دیکھنا نصیب ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ رب کریم ان کے جو بھی آگے کے معاملات ہیں ان کو بہترین سے بہترین فرمائے عالی سے عالی فرمائے اپنی خاص رحمتیں ان پر ان کے اہل خانہ پر اور دونوں خاندانوں پر رب کریم اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے کیونکہ شادی ایک ایسا بندن ہے جس کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے اس کے تفکرات تخیلات خیالات بدلتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ذمہ داری کا احساس اسے حساس بناتا جاتا ہے اسے ذمہ دار بناتا جاتا ہے اور اگر اس شادی میں اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجائی جائے اور آگے گی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے تو یقیناً وہ گر امن کا گہوارا بن جاتا ہے اس گر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی ہم سب کے لئے بھی یہ مدنی پھول ہیں کہ جن کی ہو گئی ہے جن کی نہیں ہوئی سب یہ پختہ ارادہ نیت اہد عظم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے سجائیں گے اور شادیوں کے بعد جو زندگی ہوگی ہماری اس کو بھی انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے سجائیں گے تاکہ ہمارے قلب کو اتمنان اور سکون حاصل رہے اس لئے کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اس کے قلب کو ویسے ہی رب کریم اتمنان اور سکون عطا فرام دیتا ہے آواز نہیں آتا ہے اور بلند آواز سے سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں ذکر اللہ کی نیت سے اللہ کے ذکر کی نیت سے ہر موقع کی مناسبت سے سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے نتیجے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا تو لہذا یہ ہمارے کامل بھائی کے والد صاحب کے لئے بھی ایک بڑے ہی خوشیوں کا موقع ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی قسمت کو نصیبوں کو اچھا کرے اور ان کے شہزادے کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا تارہ بنائے ان کا باعدب ان کا وفادار اور ان کی خدمت کرنے والا ان کی تعظیم اور توقیر کرنے والا اللہ بنائے ہم سب کو بھی رب کریم والدین کا متی اور فرما بردار بنائے اس لیے کہ والدین کی اطاعت کا حکم رب نے بھی دیا اس کے محبوب نے بھی دیا اور صحابہ کی تعلیمات نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہمیں صحابہ کی تعلیمات نے بھی یہ سکھایا تو والدین کا جتنا انسان احترام عدب تعظیم توقیر کرتا ہے رب کریم اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے قبر میں بھی عزتیں ملے گی اور بروز محشر بھی اس کو عزتیں ملے گی تو تمام نیت کرلیں انشاءاللہ ہم والدین کا احترام حضور کی محبت میں کریں گے اے کیوں کبھی کبھی والدین ایسی بات کرتے ہیں جو دل پہ گناہ گزرتی ہے اپنی اقل میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں ابو یہ امی نے کیا بات کر دی تو ہماری اقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے اختلاف ہو نظریاتی یا نہ ہو ہم نے یہ دیکھنا ہے ان کی عزت کا حکم رسول کریم نے دیا ہے تو جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جن کی عزت کا وہ حکم دیں ہم دیں ہونہ عزت کر رہے ہیں والدین کی عزت کا حکم رسول کریم نے دیا ہے تو لہذا اپنی زندگی میں ایک کمپل سری یہ جزوے لا انفق بنا لیں ان کا عدب بھی کرنا ہے احترام بھی کرنا ہے تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا انشاءاللہ اور حضور کے ذکر کی انشاءاللہ چند پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی زوک کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا اللہ کا قرب میں ملے گا انشاءاللہ تو لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ویسے ہی ذکر خدا ہے رب کریم نے فرمایا جعلتوکا ذکرم من ذکری فمن ذکرکا فقد ذکرنی اے محبوب تمہیں میں نے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا جس نے تیرہ ذکر کیا اس نے در حقیقت رب کا ذکر کی یہ حدیثِ قدسی ہے رب کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا اور اس کا شاہد قرآن بھی ہے اگر حضور کا ذکر ذکر خدا نہ ہو تو اعتراض ہو جائے گا کہ قرآن میں کیا ذکر اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے قرآن تو پورے کا پورا ذکر خدا ہے لیکن ہم دیکھتے قرآن میں خالص تازیمِ مصطفیٰ اور شانِ مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے تو حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ودہا کہنے سے ذکر تو حضور کی چہرے کا ہوتا ہے واللائل کہنے سے ذکر تو حضور کی ظلفوں کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ذکرِ خدا بھی ہوئی ہوئی اس لیے کہ جب مصور کی تعریف ہو تو مصور کی بھی تعریف ہوتی ہے جس کو بنایا گیا جب صورت کی تعریف ہو تو صورت کو بنانے والے کی بھی تعریف ہوتی ہے جب مصطفیٰ کے گن گائے جاتے ہیں تو اس میں حقیقت میں ذکرِ خدا چھپا ہوتا ہے کہ جس محبوب کی شانیں اتنی بلند ہیں اس کو بنانے والے رب کی عظمتیں کیسی عظیم ہوں گی تو لہٰذا سید الانبیاء علیہ السلام کا ذکر دلوں کا چیند قلب کا سکون دماغی سکون آزا کا سکون وجود کا سکون قبر کا سکون میدانِ محشر کا سکون اور جنت کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ ہے صحابہ نے تو ہمیں یہی بتایا صحابہ نے تو ہمیں یہی بتایا نشکات شریف اٹھائیے آپ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں آزن ہے اللہ نے فرمانا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقْبِرُو میرے محبوب کی تعظیم بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع محبوب کی کرنی ہے محبت کا دعویٰ رب سے اتباع محبوب کی اس لیے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّوْحَا اگر محبوب کی اتباع کرو گے تو حقیقت میں اتباع خدا ہوگی کیونکہ محبوب اپنی طرف سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں جو یہ فرماتے ہیں وہ رب کی وحی ہوا کرتے ہیں رب کی وحی ہوا کرتی ہے تو اب صدیقِ اکبر حضور کے دربار میں حاضر ہیں سرکار نے فرمایا مجھے تین چیزوں کی محبت دی گئے حضور نے اپنی چیزیں بیان کی صدیقِ اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزوں کی محبت دی گئی ہے سبحان اللہ کیا اچھا یہ یاد رکھیں صدیقِ اکبر کے بارے میں آپ عربی خطبہ سنتے ہیں افضل البشری بعد الانبیاء اب التحطیق یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ہم کھٹمل پارٹی سے نہیں ہیں ہم رزوی پارٹی ہیں ہم صحابہ کے طریق پر ہیں ہم اس عقیدے پر ہیں جو عقیدہ مولا مشکل خوشانے بے ہیں ابن ماجہ یا ابو دعوت دونوں میں سے کسی ایک میں حدیث ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ ہم صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہم میں سب سے افضل صدیقِ اکبر ہیں پھر فاروقِ آزم ہیں پھر عثمانِ غنی ہیں چوتھا نام مولا علی نے لیا ہی نہیں لیکن عاشقوں کو پتا ہے ان تین کے بعد چوتھا نمبر علی کا ہی ہے علی کا مقابلہ پھر کون کر سکتا ہے مولا علی فرما رہے ہیں ہم میں ہم سب کا نظریہ یہ تھا کہ سب سے افضل صدیقِ اکبر پھر فاروقِ آزم پھر عثمانِ غنی پھر مولا علی صدیقِ اکبر کہتے ہیں آقا مجھے تین چیزوں کی محبت دی گئی ہے ان نظرُ الٰہ وجہِ رسول اللہ آپ کے چہرے کے جلوے دیکھتا رہا آپ کے چہرے کے جلوے دیکھتا رہا ہوں میری آنکھوں میں آپ کے چہرے کر ایک نقشہ بن جائے کیونکہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس چیز کا نقش انسان کی آنکھوں کی کالی پتلی میں آ جاتا ہے اور آنکھ کا جو کالا سک گول دائرہ ہوتا ہے اس میں وہ پورا نقش آ جاتا ہے جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو صدیقِ اکبر گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روحِ یار آنکھوں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینہ کے خار آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں تو مدینہ کے کانٹے بس گئے ہیں حضور کا جلوہ دیکھ لیا صدیقِ اکبر کہتے ہیں سب سے محبوب ہوں مجھے یہ چیز ہے آقا دوسری چیز مجھے محبوب ترین یہ ہے کہ میرا مال ہو آپ کی ذات ہو آپ پر میں نچھاور کرتا اللہ اکبر قبیرہ صدیقِ اکبر ہے آقا آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے بڑا محبوب ہے دنیا میں تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں پہلا آپ کا دیدار کرنا دوسرا اپنا مال آپ پر نچھاور کرنا اور صدیقِ اکبر نے جب مال نچھاور کیا تو کیفیت کیا تھی بارک کے عاظم کہتے ہیں سرکار نے غزوے کے لیے مال طلب فرمایا تو میں نے دل میں سوچا آج صدیقِ اکبر سے مقابلہ کرنا اس نیکی میں بڑھ جاتا ہوں کیونکہ نیکیوں میں مقابلہ کرنا کوئی بڑا نہیں ہے اب کہا میں نے دل میں سوچا میں ان سے آج پڑھوں گا میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کے دربار میں آگیا لیکن جب ابو بکر مال لے کر آئے آقا نے فرمایا عمر تم کیا لائے ہو تو عرض کیا رسول اللہ آدھا لے آئے ہوں صدیقِ اکبر سے پوچھا تم کیا لائے ہو عرض کیا رسول اللہ سارا ہی لے کر آگیا ہوں سارا ہی لے کر آگیا ہوں فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے کہا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا بھا رسول بس آقا آپ کا اور اللہ کا نام ہی کافی ہے گھر والوں کے لیے مال کی کیا ضرورت تھی پہلے بھی آپ کے صدقے ملائے اب بھی آپ کے صدقے مل جائے آپ کے صدقے مل جائے گا تو لہذا صدیقِ اکبر نے جب یہ کردار ادا کیا تو عمر فاروق نے کہا اس دن میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا اے عمر تو کچھ بھی کر لے تو کبھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سر وہ صدیقِ اکبر کہہ رہے آقا سب سے محبوب یہ ہے کہ اپنا مال آپ پر قربان کرتا رہا ہوں اور میرے آقا نے فرمایا ما عطیبہ مالوکہ یا عبا بکرن اے عبو بکر تیرا مال کتنا پاکیزہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی فعلِ تعجب استعمال کیا تھا کہا سبحان اللہ ما عجمالہ کا ما احسانہ کا یہ فعلِ تعجب ہے عربی کے اندر مطلب اچانک سے کسی حسین ترین چیز پر جب نظر پڑ جائے تو کہا جاتا ہے کیا حسن ہے آپ گزرتے ہیں نا کوئی لائٹنگ کے ساتھ بلڈنگ ربیل اول میں سجی بھی ہو عاشقوں کی بلڈنگ ہو تب ہی سجی بھی ہو تو آپ کیا کہیں کیا سجائی ہے یہ فعلِ تعجب ہے جو ہم عردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو صدیقِ اکبر کو حضور نے کہا مات یبا اے عبو بکر کیا ہی تیرا مال پاکیزہ ہے تیرا مال کیا ہی پاکیزہ ہے جب بلال کو آزاد کروانے کا رب نے ارادہ کیا اس میں بھی تیرا ہی مال استعمال کیا حجرت کی رات جب رب نے مجھے حجرت کا حکم دیا تو اونٹنی بھی تیری تھی جس پر میں بیٹھا ہوا تھا رفیقِ سفر بھی تو تھا اونٹنی بھی تیری تھی مال تیرا کتنا پاکیزہ ہے اور عرض کی یار صلی اللہ تیسری چیز مجھے یہ محبوب ہے کہ میری بیٹی کو میری شہزادی کو آپ نے اپنے نکاح میں لے لیا ہے تو گویا کہ یہ کائنات کی ملکہ بن گئی ہے اور ام المؤمنین بن گئی ہے مجھے یہ سب سے محبوب ترین لگتا اچھا صدیق اکبر کی تینوں چیزوں کا تعلق رسول کریم کی ذات کے ساتھ ہے اگر آلہ حضرت یہ بات لکھتے تو شرک کا فتوہ لگ جاتا حرام کا فتوہ لگ جاتا میں نے کہا مولوی اب لگاؤ نہ فتوہ آلہ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے یعنی اپنا تعلق مدینے سے اتنا مضبوط بتا رہے ہیں آلہ حضرت کہ موجود تو میں ہندوستان میں ہوں لیکن میری جان بھی مدینے میں ہے میرا دل بھی مدینے ہے میری ہوش بھی مدینے میں ہے میری خیرت بھی مدینے میں ہے سب کچھ میرا مدینے میں ہے اے رضا ظاہری وجود کو کیوں یہاں رکھا ہوا ہے اس کو بھی مدینے میں ہی لے چلے تو لہذا شدیق اکبر نے اپنی تینوں چیزوں کا محور اور مرکب حضور کی ذات کو قرار دیا اور بتا دیا کہ رب کریم مال بھی وہی قبول کرتا ہے جو حضور کے نام پر دیا جائے جو حضور کی محبت میں دیا جائے اللہ کریم زیارت بھی وہی پسند فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں کی جائے تو صدیق اکبر اپنا تعلق حضور سے اتنا مضبوط بتا رہے ہیں اتنا عظیم بتا رہے ہیں اور گویا کہ رب نے فرمایا نا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ محبوب کی شان ہی وراؤ الورائے شان ہی وراؤ الورائے تو ان کا مقام جب اتنا عظیم ہے تو ان کی برکتیں کیوں نہ ملیں امام ترمیزی کی حدیث سناتا ہوں سبان اللہ کی حوال ہے بلند نواز سے سبان اللہ کی حوال ہے اس حدیث کو آپ نے شاید بعضوں نے نہ سناو پہلے لیکن آپ سنیں گے تو سینے میں جو دل ہے نا وہ جھوم جائے گا کہ محبوب خدا کو اللہ نے مقام کیسا آتا ہے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا تو ابو طالب اور مکہ کے دیگر سردار ایک کافلے کے ساتھ شام کی طرف یا روم کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے وہاں جب وہ سفر پر نکلے تو کیا ہوا رستے میں تو پہل کی شدت تھی اور تپشتی دوپ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں لیکن حضور ابھی نوجوان ہیں ابھی آپ علیہ السلام نے کسی کو بتایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں یہ چالیس سال کی عمر سے مہت پہلے کی بات ہے امام ترمیزی نے حدیث لکھی کہ آپ سید الانبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں پورا قافلہ سفر کر رہے ہیں عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں بلال حبشی بھی ساتھ ہیں لیکن بلال حبشی بھی گلام کی احسیت سے ساتھ ہیں کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ بلال رشک کمر بن جائے گا یہ بلال قابے کی چھت پر چڑھ کر ازان دینے کا اعزاز حاصل کر لے گا یہ معزن رسول ہونے کا اعزاز حاصل کرے گا ابھی تو سادہ سادہ سفر ہو رہے ہیں سادہ سادہ لوگ سمجھتے ہیں حضور تو ابو طالب کا بس بتی جائے ساتھ چل رہے ہیں لیکن حضور کو سادہ کو امین مانتے ہیں آپ کو بڑا کریم مانتے ہیں آپ کو ایماندار مانتے ہیں وہ سب باتیں اپنی جگہ کا لیکن ابھی نبوت کا اعلان حضور نے نہیں کیا ہے سفر چل رہے ہیں ایک راہب کا گھر تھا اس کے گھر کے قریب کافلہ جب پہنچا تو راہب پہلے سے ہی گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا حالانکہ وہ ویسے عبادت میں رہتا تھا اللہ کی اور وہ اصل دین پر قائم تھا تو رہت اس نے پڑی تھی اب وہ پہلے ہی باہر آ کر انتظار کر رہا تھا تو جب کافلہ قریب آیا تو انہوں نے وہاں پڑھاؤ ڈالنے کے لیے جب رکنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ راہب پہلے ہی آیا ہوا ہے تو راہب کافلے کے اندر گسا ایک ایک شخص کے چہرے کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد کہتا نہیں تو نہیں ہے دوسرے کو دیکھتا تو نہیں ہے تیسرے کو دیکھتا تو نہیں ہے چوتھے کو دیکھتا تو نہیں ہے جب حضور کے چہرے منور پر نگاہ پڑی تو کہا آپ ہی ہیں جو رب کے محبوب اور آخری نبی ہیں حضور نے تو کسی کو بتائے نہیں ہے اس سے کبھی پہلے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہی آخری نبی ہیں سارے قافلے والے احران ہو گئے بولا ایک ایسی ہے جیب و غریب باتیں کرتے ہو اس نے کہا آپ لوگ رکیے میں بس کچھ انتظام کرتا ہوں آپ کے لیے مہمان نوازی کا پھر میں آتا ہوں وہ گھر میں چلا گیا پورا قافلہ ایک درخ کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا سید الانبی علیہ السلام تھوڑا سا آگے جانوروں کا ریوڈ تھا اس میں تشریف لے گئے اب وہ راہب تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آیا تو حضور اکرم علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگا پورے بیٹھے ہوئے جو افراد تھے ان میں سرکار دعالم علیہ السلام موجود نہیں تھے تو اس نے بولا وہ نبی آخر زمان کہا ہیں تو لوگوں نے کہا تم کیسے یہ جیب و غریب و الٹی سیدھی باتیں کر لے ہو کیا نبی آخر زمان یہ کونسی باتیں تم نے اکال دی ہیں یہ دعویٰ تو کبھی انہوں نے خود نہیں کیا تو تمہیں کہاں سے پتا لگ گیا راہب نے کہا میں نے توریت پڑھی میں نے توریت پڑھی ہے اور مجھے پتا تھا فلاں سن میں فلاں مہینے میں یہاں سے اس محبوب کا گزر ہوگا اس محبوب کا گزر ہوگا تو وہ کہیں گے اس مہینے میں اور کافلیں نہیں گزریں انہوں نے کہا اور کافلیں نہیں گزریں کم کیسے کہہ رہے ہو اسی میں وہ محبوب ہیں اور وہی وہ محبوب ہیں جو آخری نبی ہوں گے یہ تم کہاں سے باتیں کر رہے ہو راہب نے کہا توریت پڑھی ہے آواز آئے یار سنجھ اللہ اپنے محبوب کی آمد سے پہلے ہی انتظام فرما انتظام فرما رہا ہے تو راہب نے کہا کہ میں نے توریت پڑھی ہے اور جب تم دور سے آ رہے تھے نا میں تو بار بار نکل کر تمہارے کافلے کا آج انتظار کر رہا ہوں صبح سے میں نے دور سے تمہارے کافلے کو آتے ہوئے دیکھ لیا جس بھی پہار کے پاس سے تم گزرتے تھے جس بھی درک کے پاس سے تم گزرتے تھے تم تو آگے نکل جاتے تھے وہ اس محبوب کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جا کرتے تھے وہ اس محبوب کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جا کرتے تھے تو میں نے دور سے دیکھ لیا ہے اب اس نے کہا وہ ہیں کامبولا وہ تو ریوڑ کے اندر ہیں تو سید الانبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لارہے تھے دور سے ہی دیکھا تو منظر کیا دیکھا تپتی بھی دھوپ ہے سب لوگوں نے چھاؤں کور کر لیے درک کی بڑے بڑے سردار چھاؤں کے اندر بیٹھ گئے نبی رحمت علیہ السلام کو جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تو پتہ کیا ہوا آسمان فر اللہ کے حکم سے ایک بادل این حضور کے سر کی سید میں آیا تھا اور اس نے اپنا سایہ محبوب کے اوپر کیا ہوا سورج کی تپش کیا محبوب کو جلائے جن کے لیے سائے کا انتظام رب آسمان سے کروا دیا کرتا ہے تو وہاں سے اس نے سایہ کیا ہوا تھا اور رحم نے کہا دیکھو وہ محبوب ہیں جن پر اللہ کے آسمان پر موجود بادلوں نے بھی سایہ کیا ہوا ہے جب حضور بلکل قریب آگئے ابھی بھی ان کو یقین نہیں آیا عرب کے لوگوں نے بڑے پکے ہوتے تھے دلائل کے بگر بات نہیں مانتے تھے عربی لغت فساحت بلاغہ دیئے ان کے اندر ان کی گھٹی میں تھا دلائل کے بگر یہ بات نہیں مانتے تھے آپ کو تو بٹھائیں تو یہی ملے گا آپ کو بارالحضور جب قریب آئے تو چھاؤں تو ساری کبر بھی تھی لیکن جب میرے آپ کا درخ کے قریب آ کر دھوپ میں بیٹھنے لگے تو پھر امام ترمیزی فرماتے ہیں درخ نے اپنی جڑوں کو ہلانا شروع کر دیا اپنے تنے کو ہلانا شروع کر دیا اپنی شاہوں کو مصطفیٰ کے اوپر جھکا دیا اور درخ نے بھی گویا کے پیغام دے دیا تم نے پہلے سے میرا سایہ لے لیا تو کیا ہوا یہ سایہ بھی انہی کے سب کے میں ملائے جہاں یہ جائیں گے میرا سایہ بھی وہی جائیں گا جہاں یہ جائیں گے میرا سایہ بھی وہی جائیں گا حضور کے اوپر سایہ فگر ہو گیا راہب نے کہا دیکھو تو سعی میں نہ کہتا تھا یہی وہ آخری نبی ہیں یہی وہ آخری سب کے موں تو بند ہو گئے لیکن ابھی وہ لوگ یقین نہ لائے اور اتنے میں اس نے کہا کہ ان کو نہ لے کر جاؤ آگے کیونکہ یہود نے یہ پلان بنایا ہے کہ ان کو شہید کر دیں گے اور انہوں نے بھی توریت پڑی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس مہینے میں یہاں سے گزریں گے تو لہٰذا تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں خدا کا تم ان کو واپس بھی دو ابو طالب کہنے لگے یہ کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہو اتنے میں چھ سات افراد قریب آئے اور کہا کہ تم نے اس اس طرح کا نام کا محمد نام کا بندہ دیکھا ہے اگر ہے تو ہمیں بتاؤ محمد یا احمد اس کا نام ہوگا تو راہب نے بات گما دی کہا نہیں وہ تو ابھی نہیں آئے جب آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا تم کیوں آئے ہو اب وہ سر سننے عرب کے سردار کہا ہم ان کو ماد اللہ شہید کرنے آئیں اس لیے کہ وہی آ کر ہمارے پاتل مذہب کو تبا اور برباد کریں گے اور دینِ مستقیم دینِ حق دینِ اسلام کا پرچار کریں گے تو محبوب کو تو درخت اس وقت بھی سجدہ کیا کرتے تھے محبوب کو تو پتھر اس وقت بھی سجدہ کیا کرتے تھے جب محبوب نے اعلانِ نبوت نہیں کیا تھا اس لیے کہ اعلانِ نبوت کا تعلق تو بشریت کے ساتھ ہے بشریت کے علاوہ جو عالمین ہیں اللہ نے ان عالمین کے اندر بسنے والی اشیاء کو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ میرے محبوب ہیں اعلان کرے نہ کرے جب وہ دعا کا چہرہ دیکھو گے تو سجدے میں چھک جانا ہے سجدے میں چھک جانا ہے تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا اس پہاڑ نے بھی سجدہ کیا اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا عظیم رتبہ بڑا عالی مقام بڑا اونچہ مرتبہ اعطا فرمایا ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ نے اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا ہے تو لہٰذا اس محبوب کا امتی تو ہم بن گئے ہیں اب ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کریں دینِ اسلام ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے فجر ہم نے نہیں پڑھنی اور عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں نمازیں ہم قضاء کریں عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ ہم کریں سنتوں کا خون ہم کریں عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ ہم کریں حقیقی عشقِ رسول یہ نہیں ہے اگرچہ جو بھی سیعُل عقیدہ مسلمان ہے اس کے دن میں عشقِ رسول تو ہے یہ کلمہ ہی سب سے بڑا عشقِ رسول ہے لیکن عشقِ درجات ہیں ان درجات تو جتنا حاصل کریں گے اتنا رب کا قرب ملے گا اس لیے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے حقیقی محبت ہو جائے کون کون چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ہر مسلمان چاہتا ہے کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے حقیقی محبت ہو جائے رب نے اس کا آسان سا نسخہ بتا دیا فرما اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرلو میرے محبوب کی پیروی کرلو ان کے طریق پر چل لو اگر تم ان کے طریقے پر چل لوگے ان کی پیروی کرلوگے تو ہوگا کیا پہلے تو تم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں رب سے حقیقی محبت ہو جائے اب رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اب رب تمہیں اپنا ہمیں اختتامی باتیں کر رہا ہوں توجہ سے سنیں اب رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو لہذا محبوب خدا کی سنتوں پر جو عمل کرتے ہیں جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں پھر اللہ انہیں غوثِ عاظم بنا دیتا ہے داتا گنج وکش علی حجویری بنا دیتا ہے عبداللہ شاہ غازی بنا دیتا ہے دولہِ سبزواری بنا دیتا ہے اللہ اس انسان کا چرچہ صرف ظاہری زندگی میں نہیں کرتا وہ ظاہری طور پر تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کے نام کو جیسے زندہ کیے ہوئے ہیں محبوب کے صدقے میں ان کے عاشقوں کے نام کو بھی تاثب ہے قیامت زندہ رکھتا ہے زندہ رکھتا ہے اور پھر جب قیامت آئے گی ندا دے گا منا دی حشر میں یوں قادریوں کو وہاں ہے قادری ترلے نظارہ غوثِ عاظم با اللہ میدانِ محشر میں بھی ان عاشقوں کے ناموں کو چہروں کو زندہ رکھتا ہے ترو تازہ رکھتا ہے پائندہ رکھتا ہے تابندہ رکھتا ہے خوشکوار رکھتا ہے عظیم الشام رکھتا ہے اور جو ان سے متعلق ہو جاتے ہیں اللہ ان کو بھی عزتیں عظمتیں عطا فرما دیتا ہے تو لہٰذا علماء اللہ سنت سے مربوط رہے ہیں سیلقیدہ علماء اللہ سنت سے مربوط رہے ہیں سبان اللہ کون سے سیلقیدہ جو عالی حضرت کا نام لیتے ہیں ادھر ادھر کے ہمیں نہیں چاہیے مولوی ہمیں وہی مولوی چاہیے جو درے رضا پر اپنی عقل کو جھکا دیتا ہے اس لیے کہ وقت کے امام امیرِ علیہ سنت فرماتے ہیں جب عالی حضرت کہیں عقل کبھی آپ فتاوہ رضیہ پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے عالی حضرت نے دلائل کے امبار وہاں ہیں عالی حضرت بحث کرتے 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 پھر کہتے علامہ شامی نے یہ کہا صاحبِ بہر نے یہ کہا علامہ تحتابی نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا پھر عالی حضرت کہتے ہیں عقل اب میں یہ کہتا ہوں اور پھر عالی حضرت جو نتیجہ نکالتے ہیں اس کی کیا شان ہوتی ہے امیرِ علیہ السنت فرماتے ہیں جب عالی حضرت کہیں عقل میں یہ کہتا ہوں تو عالی حضرت کے عقل پر اپنی عقل کو قربان کر دیا کرو اپنی عقلوں کو میرے امام کے عقل پر قربان کر دیا کرو اس لیے کہ عالی حضرت تو عالی حضرت عالی حضرت کی بات عدنہ حضرت کو سمجھ میں نہیں آسکتی تو جو مولوی رضا کا نام نہ لیں سمجھ لیں وہ عدنہ حضرت ہے ہمیں عدنہ حضرت کی بات نہیں ماننے ہمیں عالی حضرت اور ان کے عالی پیروکاروں کی بات بات تو شمشیرِ عالی حضرت کسی کا نام رکھا ہو یا کوئی بھی نام رکھا ہو میں نے کہا لیبل لگا کر چینہ کا مال ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اوریجنل مال چاہیے جو رضا کی تعلیمات دیتا ہے ہم کل بھی رضوی تھے آج بھی رضوی ہیں میدانِ محشر میں بھی رضوی بن کے اٹھیں گے اس لیے کہ ہم نے قیامت میں یہ کہنا ہے مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ملاوٹ والا مال بہت آگیا ملاوٹ مالِ مال کی طرف نہ جائیں جو ہمارے سچے سچے علماء ہیں جو ہر بیان میں آلہ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں ان کی تعلیمات پرچنیں ان کی پیروی کریں جن کو علماء اہل سنت صحیح لقیدہ قرار دیتے ہیں ورنہ کتنی بڑی گدی کیوں نہ ہو میں نے کہا گدی کیا تم گدڑے رگا دو تمہارے گدڑے سارے کے سارے نیچے چل جائیں گے چرچہ ہمیشہ رضا کا اونچہ رہے ہیں تو لہذا آلہ حضرت کی تعلیمات ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے ہمارے علماء اہل سنت دے رہے ہیں آلہ حضرت کی تعلیمات جس نے عام کی تو پھر جب وہ دنیا سے گیا تو اللہ نے جنازہ اتنا بڑا کیا کہ تاریخ ہے میں نے کہا زندگی میں تو ان کی کلمات چلانے میں چینلوں کو موت آتی تھی لیکن ریٹنگ لینے کے لیے جنازے تم نے چلا ہے میں نے کہا چلو تمہیں دنیا کا مال مبارک لیکن ہمارے رضوی کی شان تو اللہ نے بتا دی کسی کے انداز سے اختلاف ہو وہ علماء کا آپس کا اختلاف ہے ہمیں بڑوں کے اختلاف میں نہیں پڑنا کہ جناب جلالی صاحب یہ کہتے ہیں تو خادم صاحب یہ کہتے تھے ہماری کیا اوقات کون کیا کہتے تھے ارے وہ بزرگ ہیں وہ بزرگ ہیں خطائے بزرگن گرفتن نیستن بزرگوں کی خطاؤں پر گرفتن کی جاتی وہ تو اللہ والے ہیں ان کا مقصود اور مقصوم ایک ہی تھا فکر رضا کام کیا جائے تو انہوں نے اپنے اپنے انداز سے کام کیا اور جلالی صاحب کر رہے ہیں وہ کر کے چلے گئے لیکن جنازے دونوں کے عظیم الشان ہو گئے ایک کا ہو گیا انشاءاللہ دوسرے کا بھی جب ہوگا تو عظیم الشان ہوگا اور قیامت کے دن تو دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کا ایسے تھاما یہ تو فروئی اختلاف آتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جاتا ہے علماء میں گھر میں بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے والد بیٹے میں بھی ہوئے چھوٹے مٹے اختلاف کی خیر ہے لیکن نظریات جب صحیح ہوتے ہیں تو پھر انجام آلہ حضرت کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے تو لہٰذا دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط ہو جائیے حقیقی فکرِ رضا دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط ہو جائیے اور جو جو علماء اہل سنت تنظیمات اہل سنت حقیقی فکرِ رضا کی تعلیمات دیتی ہیں ان سے مربوط ہو جائیے جو دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے ان سے مربوط ہو جائیے انشاءاللہ دنیا بھی سمرے گی قبر بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا جہاں کی برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے ابھی آپ دیکھیں نا دعوت اسلامی آج کافلہ روانہ اور ہے تین دن کا جگہ جگہ سے کیسے کیسے گھٹھوں میں جا کر یہ سادے سادے لوگوں کو دین کی دعوت دیں اگر یہ کافلے نہ جاتے تو وہاں دوسری پارٹی پہنچ کر ان کو ولیوں کے خلاف کر چکی ہوتی ہے لیکن دعوت اسلامی پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سنیوں کی حفاظت کی اور ان کو بتایا کہ جس مسلک پر تم قائم ہو حالی تم ایک گھوٹ میں بیٹھنے والے نہیں ہوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں اہل سنت موجود ہے تو لہٰذا یہ اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے اور پھر کوئی باطل پارٹی آئے تو وہ بغا دیا کرتے ہیں تو لہٰذا کافلوں میں بھی سفر کریں مربوط رہیں بس علماء سے دعوت اسلامی سے اور مدنی کام کرتے رہیں مدنی کاموں میں شریک ہوتے رہیں انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم